ویڈیو میں اس ویڈیو میں اس ویڈیو میں جتنی مووی سے لیٹڈ اپڈیٹس آئی ہیں اس پر ہم بات کریں گے تو لسٹ آپ کے سامنے ڈسپلی اور یہاں ڈیوریشن ان کی ڈسکریشن میں لکھی ہوں گی تو آپ فیورٹ ٹوپک کے دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی فیورٹ ٹائمی ڈسکریشن میں سیلیکٹ کر لیں پھر آپ کا فیورٹ ٹوپک لگ جائے گا یا تو آپ ویڈیو ابھی سے سٹارٹ کر سکتے ہیں جو کہ اس ویڈیو کی ساری کے ساری مووی سے لیٹڈ اپڈیٹس آپ کی کور کر دے گا تو ویڈیو پوری دیکھے گا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ادر موویز کے اپڈیٹ میں آتی ہے ٹی ایم اینٹی کی ریبوٹ مووی کو لے کے تو کومی بک کے ساتھ ریسنلی یہاں پر اوڈیجنل نائنٹیز کی جو یونیورس کی ٹی ایم اینٹی کی موویز تھے ان کے پرڈیوسر کے ساتھ انٹرویو ہوا اور اس انٹرویو میں کافی زیادہ انٹرہ شو کیا گیا ہے اسٹرالوجی کو آگے بڑھانے کا تو انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں اور وہ کوشش بھی کر رہے ہیں ان کے فینس آتے ہیں انسٹرگرام میں اور کہتے ہیں اس فرنچی کو ریبوٹ کرنے کا ڈیسیجن بہت ہی کمال کا ہوگا اور وہ چاہتے ہیں اس پروجیکٹ کو بنتے ہوئے دیکھنا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس یونیورس کو ریبوٹ کیا جائے اور کنٹینیوٹی کے حلالے سے اس کا سیکل بنایا جائے کیونکہ آج کی ٹکنالوجی دیکھیں جائے اور نینٹیز کی ٹکنالوجی کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے تو آج کی ٹکنالوجی بہتر ہے اور پریکٹیکل افیکٹ سوٹ ڈال کے نہ کہ سی جائے کے یوز کرتے ہوئے ایک بہت ہی کمال کی نینٹیز کی کنٹینیوٹی کی مووی بن کے آسکتے ہیں پر یہاں پر چھوٹی سی کنفیزن یہ ہے کیونکہ انہوں نے ایک جگہ ریبوٹ کا نام بلے تو دوسری جگہ کنٹینیوٹی کا نام بلے تو میبی وہ سوفٹ ریبوٹ کرنے کا سوچ رہا ہوں جیسے ہیلوین یا بھی ٹیلی مینٹر کی موویز کے ساتھ ہوا ہے کیونکہ یہاں پر ٹی ای 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 نینٹیز کی اوریجنل جو مووی تھی اس کے پہلے دو پارٹ بہت اچھے گئے تھے پر آخری پارٹ جو تھے ہیں وہ کس زیادہ اچھے نہیں تھے کیونکہ فینس کو بھی وہ پسند نہیں آئے تو میبی وہ پہلے دو پارٹ ہی کنٹینیوٹی کر کے سوفٹ ریبوٹ اسے کرنے کا سوچ رہے ہوں اور یہ ہو جائے تو کیسا آپ کو لگے گا کیا یہ ہونا چاہیے یا نہیں کیونکہ پہلے ہی کافی زیادہ ٹی ای ای مینٹی کے پروجیکٹ ڈویلپمنٹ میں ہیں ایک سیریز تو ایک موویز اور ایک کارٹن بھی میرے خیال سے ہیں تو آپ کو کیسا لگے گا کہ یہ بھی پروجیکٹ ان پروجیکٹ سے جوڑ جائے کیونکہ ہمارے پر ملٹیپل چوئیز ہوگی اور جس میں سے ایک ہمیں مووی یا پروجیکٹ پسند آیا تو اس کو کنٹینیو کرنے کا ڈیسیجن بہت ہی کمال کا ہوگا تو آپ کا کہنے کوئنٹس میں ضرورت آئی گا اگلی اپلیٹ کی طرح چلتے ہیں تو ڈیتھ ہون نائز اور فری گائے مووی اپنے کلینڈر مطلب ریلیز ڈیٹ سے ہٹ شکی ہوئی ہے مطلب وہ دسمبر اس سال تو ریلیز نہیں ہو رہی اگلے سال کی ریلیز ڈیٹ ہمیں جلدی ہی وعدہ چل دے گی کیا ان کی نئی ریلیز ڈیٹ ہے اگلے ہمیں والڈ ڈیزنی سٹوڈیو نے اپنے موشن پچھر پورا شیڈیو لانچ کر دی ہے جس میں کافی زیادہ سٹوڈیو کی موویز کی لسٹ آپ کے سامنے دسپلے ہو رہی ہے تو یہ پکا نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کیا حالات چاہ رہے ہیں تو کوئی بھی پروجیکٹ اپنی ریلیز ڈیٹ سے ادھر ادھر ہو سکتا ہے کیونکہ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہوا ہے تو فیلہا جو لسٹ ہے وہ آپ کے سامنے دسپلے ہو رہی یا سکرین شورٹ لے لیں یا پھر سیف کرنے اسے اگلی اب ڈیٹ کی طرح چلتے ہیں تو یہ آپ سب کو پتا ہی ہوگا میں نے اس چیز کو ڈسکرائب کیا تھا کہ میرا کا رول پلے کرنے والے ایکٹرس ایمبر ہارڈ اور ان کے ہزبند جونی ڈیپ کے درمیان کو کنفرم کر دیئے تھا کہ ایمبر ہارڈ میرا کا رول لے کرنے والے ایکوو مینٹ ٹو مووی میں وہ کنفرم ہو گیا ہوا اور پچھلے سے پچھلے میں ایک ایمیننگ کے اپیسیڈ میں نے آپ کو بتا دیا تھا پر یہاں پہ بلوبلم یہاں پہ آتی ہے کہ جونی ڈیپ گرنڈر وارڈ کا رول نہیں پلے کرے فنٹیسٹک بیسٹ کے 3 اور آنے والے موویز میں وارنو برس کی طرف سے یہاں پہ جونی ڈیپ کو پوچھا گیا تھا کہ وہ اپنے گرنڈر وارڈ کا رول ریزائن کر دے تو انہوں نے ریسپیکٹیولی ریزائن کر دیا فنٹیسٹک بیسٹ کے یونیورس سے تو یہاں پہ ریکاسٹنگ ہی اگلی چوئیز آتی ہے جو کہ وارنو برس نے خود کنفرم کر دی ہے تو اس کی یہ رستہ نہیں ہے کہ کورنو فریڈر ہی واپس آئے اپنا فنٹیسٹک بیسٹویں گرنڈر وارڈ کا رول پلے کرنے کے لیے پہلی بات وہ کافی بیزی بندے ہیں دوسری بات وارنو برس نے جب کنفرم کر دیا وہ ریکاسٹنگ کر رہے ہیں تو یہاں پہ کورنو فریڈر کا رول آتا ہی نہیں ہے سیڈ اپ ڈیٹ ہے پر اسی کے ساتھ ڈیل ہمیں کرنی پڑے گی اگلی اپ ڈیٹ کی طرح چلتے ہیں اور یہ افکورس ماروڈ کی اپ ڈیٹ ساتھی ہیں تو سب سے پہلے مبارک ہو جو کہ امریکہ میں رہ رہ رہے ہیں کیونکہ اب ڈونرڈ ٹرم کی جگہ جو بیڈن اب نئے پریزیڈنٹ آ جکی ہویا انہوں نے کہا دی کہ لیویشن سپیڈر ورس ہو رہے تو ہو رہے اس کے ساتھ ٹوم ہولنڈ نے فرسٹ آفیشل لک کیا پر سپیڈر مین 3 کے ساتھ سے دے دی ہوئی ہے یہ انڈوری ہونے والی ہے مطلب باہر ہمیں اس کی زائد ساتھ میں جیز دیکھنے کا نہیں ملنے والی اگلی اپڈیٹ کی طرح چلتے ہیں اور یہ ورنڈا ویڈن کی سیریز کی ریلیز ریٹ کو لے گیا ہے کیونکہ ابھی تک آپ کو نہیں پتا تو ابھی تک اس سیریز کی فلمنگ کا کام ابھی تک ہو رہا ہے تو ہمیں کنفرم نہیں ہے دیسمبر تک ہمیں دیکھنے کا ملے گی یا نہیں پر دارسی لویس کا رول پر ایک اینو ایکٹر کیٹ ڈینی نے یہ کنفرم کر دی کہ یہ سیریز ہمیں دیسمبر کے مہینے میں ہی دیکھنے مل جائے گی تو دیکھتے ہیں کتنی بات سچ ہے اگلی اپڈیٹ یہاں پہ جیمی ایلکزینڈر کو لے کر آتی ہے کیونکہ اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ میں لیڈی سیف کی پوسٹ پوسٹ کی ہے تو اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ تھور فور یا آنے والی فیچر ایم سیو مویز میں ہمیں لیڈی سیف دیکھنے ہوں ملنے والی کیونکہ اس کے پہلے بھی رومرز نکل کی آئے تھے اور یہ کمنٹ جو کیا ہوئے یہ ایلکزینڈر نے نہیں کیا یہ ایک فین اکاؤنٹ ہے افیشل اکاؤنٹ نہیں ہے تو کنفیوز مت ہوئے گا اگلی یہاں پہ ایٹانر مویز ہے پرومو لیک نکل کی آئی ہے جب ٹوئیز بننے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے کچھ پرومو ایمیجز سنڈ کرنی پڑتی ہے تاکہ اس ایڈی اکس کو لے کر پھر وہ ٹوئیز بنائے تو اسی کی لیک نکل گئے اس کے ساتھ ساتھ ڈسکریشن بھی نکل کے آ چکی جو کہ کومک بک والے پلوٹ سے ہی سیمیلر ہے جو کہ مویز میں بھی اپلائے ہونے والے ہیں کہ یومینٹی کو بچانے کے لیے ڈیوینٹ سے لڑنے کے لیے ٹرنر کافی سوار پہلے آئے پلانٹ ارث میں ہی وہ رہتے رہے وہی والا پلوٹ ہے اگلی یہاں پہ کچھ فیک رومرز چاہ رہے تھے کہ لوکی کی ٹی وی سیڈیز اپڈیٹ میں پہلی اپڈیٹ یہاں پہ آتی ہے فلیش مووی کو لے کے کیونکہ فلیش مووی میں ہمیں افکورس کوئی نہ کوئی الگ ورڈین سوپرمین کا ضرور دیکھنے ملنے والے ہیں تو یہاں پہ سوپرمین رٹن اور سیڈی ڈبلی میں الٹرنیٹ سوپرمین کا روڈ لے کرنے والے ایکٹر برینڈر نے یہ کہا ہے کہ ہاں ان کی پوسیبلیٹیز ہے کہ وہ یہاں پہ فلیش مووی میں اپیرینس اپنا کر سکتے ہیں کیونکہ افکورس ہمیں بیٹو مین کے اتنے طرح ورڈین دیکھنے ملت رہے ہیں تو سوپرمین کی کیوں نہیں پرسنلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے نکلیس کیج والے سوپرمین کو دیکھنے کے لیے زادی سائٹمنٹ ہے اگر ہمیں نکلیس کیج والے سوپرمین دیکھنے ملتا ہے پر برینڈن والے سوپرمین نہیں دیکھنے ملتا ہے it's a not big deal میں یہ بات جانتا ہوں کہ کافی فینس نراز ہیں جیسے سی ڈبلی میں برینڈن والے سوپرمین کو ٹریٹمنٹ ملی ہے تو اچھی ٹریٹمنٹ افکورس لائی ویشن ہائی بجٹ اور فلیش مووی میں تو بہت اچھی اور آسانی سے اس برینڈن کے سوپرمین کو دیکھنے مل سکتے ہیں ہاں پر اگر ہم اتنے لکی ہے تو میبھی ہمیں دونوں سوپرمین اپنا پریڈنس یہاں پر فلیش مووی میں کرتے ہوئے دہنے مل سکتے ہیں فلیش موویوں کا لے کے کچھ انٹرسٹنگ رومرز نکل گیا ہیں میرے لئے نہیں پر کافی زیادہ نینٹیز ایٹیز کے لڑکوں کے لئے ہو سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر یہ رومرز نکل گیا آرے ہیں کہ میبھی ہمیں اس مووی میں یہ سمجھا جا سکتے ہیں کہ بیٹمن روبن والا اور بیٹمن ایٹی نائن والے بیٹمن کا کنٹینیوٹی اور ڈیمینشن کا ایک ہی یونیورس میں انگزیسٹ کرتے تھے یا نہیں یہ بھی سائی ایکسپلینیشن ہمیں اس فلیش مووی میں دیکھنے میں سکتی ہے یہ دکھایا جا سکتے ہیں بیٹمن روبن والا بیٹمن الگ تھا اور یہاں پر ایٹی نائن والا بیٹمن الگ تھا جو کہ مایکل کرٹن افکورس ہے تیسرے نائن میں سوسر سکورڈ کا کیپٹن بومرنگ کا رول پلے کرنے میں ایکٹر چائٹ کورڈنی چاہتے ہیں کہ وہ فلیش کی سولو فلم میں فلیش سے ری میچ کریں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ بھی پوسیبلیٹی ہے اور یہ ہو سکتا ہے میوی فیوچر میں اگر مجھ سے پوچھا چاہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے کیونکہ فلیش مووی میں پہلے ہی کافی طرح ایلیمنٹس ہیں جنہیں فولفل کرنا ضروری ہے تو یہاں پہ بومرنگ والا ایلیمنٹ ڈالا پھر یہ مشکل لگتا ہے پر اگر ایسا ہو گیا تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگلی اپڈیٹ ہی ہے لائیویشن ٹی وی سیریز جو گرین لینٹن کی آنے والی اس سے لیٹڈ میں نے پہلے بھی کافی طرح اپڈیٹس دی ہے کہ اس سیریز کو ایک مووی والی ہائی بجیٹ والی مووی والی ٹریٹمنٹ ملنے والی ہے یہ بھی کنفرم ہو چکا ہے کہ اس میں مین لیڈ میں ایک فیمل بلیک فیمل ہونے والی ہے جس کی مدر ایلین ہے اور فادر انسان ہے مطلب وہ آدھی ایلین آدھی انسان ہے اور وہ ارث پلینٹ ارث میں نہیں رہے گی بلکہ کسی اور پلینٹ میں رہے گی اور اس کی خواہش ہوگی کہ وہ گرین لینٹن کوپس بنیں یہ بھی سننے میں آرہا ہے اس میں ہمیں ملٹیپل اور ڈیفرنٹ ایراز ٹائم لینز دکھائے جائیں جیسے کہ نینٹیز فورٹیز ایٹیز پریزنٹ ٹائم لینز اس طرح کافی زیادہ ٹائم جم دکھائے جائیں گے ملٹیپل ٹائم لینز دکھائے جائیں گی اگلی یہاں پھر رپورٹ نکل کے آئی ہے ڈیڈ لینڈ والوں کی طرف سے کہ دس اُس اُس کورڈ کی سپن آف ٹی وی سیریز پیس میکر اس میں کنگ شاک کا رول پلے کرنے میں ایکٹر کاسٹ کر لی گئے ہیں میری طرف سے اور کافی زیادہ لوگ کی طرف سے دیکھا جائے تو میرے خواہش سے یہ رپورٹ سچ نہیں ہے اتنی زیادی کیونکہ فیلہا ہمیں پتا نہیں کہ کنگ شاک کو کون پلے کر رہے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کاسٹ کر لی گئے پیس میکر کی سیریز میں ہاں ایسی پوسیبلیٹی ہے کہ ہمیں کنگ شاک پیس میکر کی ٹی وی سیریز میں دیکھنے کو مل سکتا ہے پر ہمیں یہ نہیں بتا کہ ہمیں پلے کون کر رہے ہیں تو ہم کیسے کہ سکتے ہیں کیسا ہو سکتے ہیں تو یہی تھی ساری کے ساری اپڈیٹس میں ایک خیال سے اس ویگ تھوڑی کم اپڈیٹس ہیں میں نے پوری ڈیٹیل میں بتانے ہی کوش کی ہے تو لینٹ تو اتنی ہی آ جاتی ہے اور آپ کو اچھے سے انفرمیشن ہی مل کی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو بتاندہ ہے لیکن اپنے دوست کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے میرے چینل کو سکر کر کے بیل ہے لیکن دبات دیجئے کہ میں ریگلا ماروڈ دیسی رو دوسری موو سے لیٹی ڈیٹیل ہیں اپڈیٹس ریگلا اپلوڈ کرتا تھا انسٹرگرام اور فیس بک آنڈ کا فولو کر لیجئے لینک ڈیسکریشن میں اپنا خیال رکھے گا اوکے ٹا 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 بے بے اللہ حافظ